اسلام علیکم ویڈیو پسند آئے گی آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت یمی سی بہتی ٹیسٹی سی موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں پیزا پراتے کی تو آئے ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو میک شور اگر پسند آئے تو اسے لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا اور شیئر کریے گا تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو میک شور کی ویڈیو آپ لوگ لاز تک دیکھیں گا تو آپ کو سٹیپ بے سٹیپ میری ہر ریسیپی جو ہے اس کے اندر جو بھی میں نے بنائی ہے جیسے بنائی ہے سمجھا جائے گی سب سے پہلے ہم میدے کی دو ہون لیں گے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے دو ٹیپل سپون ملک پاوڈر، دو ٹیپل سپون آئل اور دو گپ میدہ تو چلیں سب سے پہلے اس کے اندر میں ڈال دوں گی دو ٹیپل سپون ملک پاوڈر اور میں اس کے اندر کوئی لیٹ کر دوں گی اور اس کو میں اچھا سے میکس کر دوں گی تو آپ بھی میک شور اس کو اچھا سے میکس کر لیگا اور جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا نا بلکل ایک دوسرے گیا اندر تو پھر میں اس کے اندر جوئے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اٹ کروں گی اور اس کو کھون دوں گی اور دیکھیں اس کو اب میں سلطے پانی اٹ کرتی ہوں اور آپ کو بلکل بھی اس کو ایسے نہیں گھوننا ہے جیسے ہم پیزے کی ڈو گھونتے ہیں صورت بلکل نہیں تھوڑا سا جیسے ہم آٹھا گھونتے نا بلکل ویسے اس کا ٹیکچر ہونے چاہیے ویسے آپ کو اس کو جوئے وہ گھوننا ہے اور گھوننے کے بعد اس کے اوپر میں ہلکہ ہلکہ سا جوہے وہ آئل لگا رہی ہوں تاکہ ہمارا تھوڑا سا سوفٹرائی تھوڑا سا اور لگانے کے بعد میں اس کو ڈھک دوں گی اچھے سے اور یہاں پر میں تکہ بوٹی بنانے کے تیاری کر رہی ہوں جو ہم ڈال لیں گے پیزے کے اندر تو میں نے آدھا کپ تہی لے لیا ہے اور ٹو ڈبل سپون میں نے تکہ مسالہ پاورڈر لے لیا اور ہاف کے جی میں نے چکنگ لے لی ہے تو اچھے طرح میں اس کو مکس کر لوں گی موسیقی اور مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر چکار اٹ کر کے مرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دوں گی آدھے گھنٹے کے لئے اور ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو پسند آئے تو اسے لائک کرئے گا سبسکرائب کرئے گا اور شیئر کرئے گا اور جو میرے نیو جو ویوگرز آئے ہیں اور جو نیو سبسکرائبرز ہیں ان کو میں ویلکم کرتی ہوں اور جو لوگ میری ویڈیو فرس ٹرائم دیکھ رہے ہیں تو وہ میرے چینل کو پلیس سبسکرائب کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہی وہ میں ایک پتیلے کے اندر جو ہی تھوڑا سا آئل ڈال رہی ہوں اور آئل ڈالنے کے بعد میں اس کا میں دال دوں گی ون ڈیپلی سپون اندرکلیسن کا پیسٹ اور ادرکلیسن کے پیسٹ کو جو ہی وہ میں اچھے سے سوتے کر لوں گی اچھے سے سوتے کرنے کے بعد جو ہی پھر میں اس کے اندر جو ہی کو چکن ایٹ کروں گی جب تک ادرکلیسن کے اچھے سے خوشبو نہ آ جائے تو اب میں نے چکن ایٹ کر دی ہے اور اس کو میں ڈھک کر پکنے کے لیے رک دوں گی جب تک جب تک چکن اچھے سے گھل نہ جائے تو ٹائن میٹس میں جو ہی وہ گھل جائے گا چکن اچھی طرح تو اس کو آپ میں ڈھک کر دوں گی پکنے کے لیے اور یہ میں نے دو ٹی مارٹر دو شملا مرچ اور دو پیاز جو ہی وہ میں نے کاٹ لیے ہیں سکوائر شیپ میں تو آپ بھی ایسی بلکل کاٹ لیں اور جو آپ کو پسند ہے دیکھیں ٹائن میٹس بعد کتنا اچھا سا جو ہی وہ کلر آ گیا ہے اور کتنی مزے کی یہ لگ رہی ہے تو آپ بھی ٹائن میٹس بعد اس کو ایسے واپس ڈھک کر ہٹان کے بعد چلا لیں اور اس کے اندر میں ایٹ کروں گی جو بھی میں نے سبزیاں ہوں کاٹی تھی وہ آپ چاہے تو اور ایسی بھی ایٹ کر لیں اور میں نے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ایٹ کر لیا ہے دیکھیں کتنا اچھا سا کا کلر آ گیا ہے اور بہت ہی مزیگی بنتی ہے بہت ہی تیسٹی بنتی ہے اور اگر آپ لوگ میرے ساتھ اس کی پچر شیئر کرنا چاہے بنانے کے بعد تو انسٹرگرام پر شیئر کر سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو میکشور کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اس کو صرف ایک منٹ ٹک پکانے سبزیوں کو بلکل کوکنے ہی کرنا ہے اور پھر اس کو ٹلیم آف کر کے رکھ دینا ہے اور اب یہاں پر میں جوہے وہ کر رہی ہوں پیزا پراتھا بنانے کی پرپریشن تو میں نے چیز لے لیا ہے پیزا سوس تو یہ ریڈی میڈ میں نے لیا ہے جو میں نے آپ لوگ کو اپنی گروشری والی ویڈیو میں دکھایا تھا تو چلے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے میں ایک پیڑا بنانا لوں گی موسیقی اور اس کو میں اچھے سے بیل دوں گی بالکل دوسرے آپ لوگ روٹی بیلتے ہیں یا پراتھا اور اس کو اچھے سے بیل لے کے بعد جو اس کے اوپر میں لگا ہوں گی پیدا ساوس جتنا آپ کو ریکوائیڈ ہو تو ایک سپون جوے وہ کافی رہے گا تو پیدا ساوس میں نے اچھے طرح لگانے کے بعد جوے میں اس کے اندر جو چکن میں نے بنائی تھی وہ میں اس کے اندر لگا رہی ہوں تو ایک سیٹ پر ہم لگائیں گے تاکہ جب ایک سیٹ کو جب ہم بند کریں گے تو دونوں سیٹوں پر ہمیں نہیں لگانی اور اب اس کے اوپر جوے وہ میں ڈال دوں گی چیز اور اب اس کو فوق کی مدد سے جوے وہ میں اس کو اچھے سے اس کا ڈیزائن بھی بن جائے گا اور اس سے یہ بن بھی ہو جائے گا اچھے سے موسیقی موسیقی اس طرح پکانے کے بعد اس کو ٹرن کروں گی ٹرن کرنے کے بعد میں اس پر لگاؤں گی گھیہ آئیل جو بھی آپ لگانا چاہے ہیں موسیقی اور اس کو اچھے سے سیکھنے کے بعد جو بھی وہ میں نکال لوں گی اس کو پلیٹ میں اور اس کو گرم گرم ہی سرف کر رہے ہیں تو بہت اچھا لگے گا اور بہت ہی چیزی بہت ہی کرسپی سے یہ پراتھے بنتے ہیں تو آئی خوبکہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اور میک شور اگر پسند آئے تو اسے لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا اور شیئر کریے گا تو ہمیں اس کو کٹ کر دکھا دی ہوں کہ دیکھیں کتنے مزی کے اندر سے اس کا جو چیز جو نکلے گا اور کتنا مزی کا یہ بنا ہے کہ وہ میں پانی آ جائے گا میں تو تو ابھی یہ واپس دیکھ کے نا وہ میں پانی آ رہا ہے اور یہ دیکھیں اس کی فائنل لوگ کہ کتنے مزی کے یہ بنے ہیں کوئی ہمانا آپ اس کو پیش کریں بہت مزی کے بنتے ہیں اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں سو تھینکیو سو